کسی کو بیٹی ہاتھ میں دے دے دینا کوئی آسان کام ہوتا اور آتے ہی اس کو سولی پہ چڑھا دینا اور اس کو تانے دے دے کے تباہ و برباد کر دینا اس میں دیندار اور دنیا دار دونوں برابر اس میں داڑی والے کلین شیف دونوں برابر اس میں پردہ دار اور تین ربے پر دونوں برابر آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے بھائیو اپنے رشتوں کو آباد کرو میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ رشتوں کو آباد رکھنا ہے تو صرف ایک چیز سے آئیے صرف ایک چیز صرف ایک چیز صرف ایک چیز سے ہر رشتہ آباد ہو جائے گا وہ ہے ایک دوسرے کو برداش کرنا یا وہ ہیں میرے نبی کے اخلاق یا وہ ہے ایک دوسرے کی تعریف حسطہ افضائی یا وہ ہے ایک دوسرے کو تنز اور تانے سے بچانا ان سیکڑوں آیات کا میں دو لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات صرف دو لفظوں میں سارا بتا دیتا ہوں صرف دو لفظوں میرا اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم اننا شیط تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں کاشتکار زمیدار اپنی کھیتی کو کیسے پالتا ہے یہاں تو کراچی تو زرائی شہر نہیں ہے ہم تو پنجاب کے رہنے والے ہیں تو ساتھ ہی زراد چلتی ہے اگری کلچر چلتا ہے لیکن اپنے گھروں میں پودے لگائیں ہیں پھولواری لگائی ہے پھول لگائیں ہیں کسی نے کوئی پھلدار ترخت لگایا ہوئے تو اس درخت کو اس گھاس کو اس پھولواری کو کس طرح ہم لے کے چلتے ہیں پانی کی ضرورت پانی لگاؤ کھاد کی ضرورت کھاد لاؤ سپریے کی ضرورت سپریے لاؤ پھل نہیں دیا تو پریشان بیٹھے ہیں پھل نہیں آرہا کوئی وجہ تلاش کرو یہ ہے ہمارا روح کبھی دیکھا میرا زمیدار گھرانے سے تعلق کہ بھئی عام نے پھل نہیں لیا اور زمیدار نے ڈنڈا اٹھا کے عام کی پٹائی شروع کر دی تیری ایسی تیسی تو پھل نہیں لیا لٹر مارو اس نو تمہارے ہاں پپیتہ ہوتا ہے پپیتے نے پھل نہیں لیا تو اب جناب شیخ خطیق سوٹا چاہتے کھلوتا ہے تو آہ ماری جاندہ ہے پپیتے نو وہ شیخ صاحب کی ہو گیا کہ اس پھالی کو انہ لیا ہمیں سوٹے مار رہے ہیں کسی پاگل کو دیکھا ہے اس طرح کرتے ہوئے ایک لفظ میں اللہ نے زندگی سمجھائی ہے کہ جس وقت میں جو ضرورت ہو اس رشتے میں اسے پورا کرنے میں لگو گے اور محبت سے کرو گے جیسے ہم محبت سے کرو گے رات کو پانی کی ضرورت ہے رات کو لگے گا دن کو ضرورت ہے دن کو لگے گا خات کی ضرورت ہے فوراں آئے گی چاہے ادھار لینے پڑے چاہے فی بوری پانچ سو روپے اوپر دینا پڑے ہم تو کرتے رہتے ہیں یہ سر سپری کرنا پڑے گا پیسے کوئی نہیں ادھار لاؤ جی وہ تو مہنگی دے رہے ہیں لے آؤ بعد میں دے دیں گے ہم اپنی کھیتی کو پاکستان ایک زرائی ملک ہے تم کراچی میں رہ کر بھی اتنا تو سمجھتے ہو کہ زرات کو کھیتی کو کیسے پالا جاتا کیسے اس کو لے کے چلا جاتا ہے تب جا کر وہ پھل دینے پر آتی ہے کوئی پاگل دیوانہ اپنی کھیتی پر ڈنڈے نہیں برسات اس نے پھل نہیں دیا اس نے حل چلا دیا ایسے کوئی نہیں کرتا ہے اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئے تو آگ لگا دیتا ہے وہ جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے چھوٹے چھوٹے حل بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس کے اندر چلتے ہیں کہ پودے کو نقصان نہ پہنچے اور ساری گندی جڑی بوٹیاں نکل کے باہر چلی جائیں ایسی ہی اس رشتے میں اور ہر رشتے میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں بدزبانی سے برے اخلاق سے کچھ ناغواریاں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں ہم یہ نہیں کرتے کہ حل ڈال کے فصل تباہ کر دیں ہم کرتے ہیں چھوٹے حل سے اس بوٹی کو نکالتے ہیں تو ان رنجشوں کو ان بداخلاقیوں کو ان ناغواریوں کو نکالنا نکالنا اس طریقے سے کہ رشتے باقی رہیں رشتے ٹوٹے نہیں یہ لفظ حرس کا تقاضہ ہے کہ اپنی بیوی کو اللہ یہ مردوں کو کہہ رہا ہے مردوں کو کہہ رہا ہے یا عورتوں سے نہیں کہہ رہا مردوں سے کہہ رہا ہے دوسرے میں دونوں سے کہے گا یہاں صرف مردوں کو کہہ رہا ہے کہ جیسے تو اپنی کھیتی اور اپنی پھلواڑی اور اپنے درخت کے حفاظت کرتا ہے اتنا کسی کی بیٹی تیرے گھر آ رہی ہے اتنا اس کی حفاظت کر لینا تو دیکھ یہ تیرے لئے سایہ دار بھی پھل دار بھی بنیں گی ماں زیادتی کرے بیوی کو بچا تیرے اببہ زیادتی کرے بیوی کو بچا تیری بہنیں زیادتی کریں بیوی کو بچا تیری بیوی طرف سے کوئی زیادتی ہو ماں باپ کے لیے پھر اپنے ماں باپ کو بچا یہ اتنا بڑا بوجھ لے کے جو جا رہا ہے میں نے قبول کیا تو قبول کرنے کمطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو لائے کہ اس نے نوکرانی بنا دیا اس کی عزت نفس کی حفاظت اس کے جذبات کی حفاظت اس کی ضرورت کی حفاظت لفظ قبول کے اندر ہے اس کی کمیوں سمیت قبول میں نے قبول کیا ہمیں کمیاں بھی قبول ہیں اور صفات بھی قبول ہیں